اور آپ نے بوئی کورٹ کر دیا الیکشن کا جی اور لوگوں نے جوہے وہ ہماری بات سنی ہے نہیں کیوں 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 بوئی کورٹ کی ایم کیم میں اس لیے اس لیے بہت بہت امپورٹن کورچ ہے اس لیے لیکن بہت کنفیوزنگ ہے میں سمپل کر کے بتاتا ہوں میں اس کو بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں ایم کیم کی مذاکرات ہو رہے تھے پی بس پارٹی کے ساتھ کئی مہینوں سے میرے آنے سے بھی پہلے سے اور ایم کیم اس والی بات پر جوہے وہ آرگومنٹ کر رہی تھی پروینشل گاؤنٹ سے کہ آپ نے ہلکہ بندیاں جوہے وہ درست نہیں کی ہیں ہلکے یونین کاؤنسلز کا ہلکہ دو پوائنٹ سے ان کے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہاں پر کم ہلکے بنایا ہے یہاں پر اور زیادہ ہلکہ ہونے چاہے ایم کیم کا کلیم تھا کہ ستر یونین کاؤنسلز کم کر دی ہیں آپ نے کراچی میں سیونٹی can you imagine سیونٹی یونین کاؤنسلز پہ پورا ایک شہر بنتا ہے ایک چھوٹا شہر بنتا ہے پورا ٹھیک ہے تو شہر ہمیں کہہ طرح تو ایک اچھے قسم کا اور انہوں نے تین مہینےوں کی مذاکرات اور آرگومنٹ کے بعد وہ بی بس پارٹی جو کوئی بات مانتی نہیں ہے انہوں نے اس والی بات کو ایگری کر لیا کہ ہاں ہم تریپن یونین کاؤنسلز آپ کی مانتے ہیں کہ کم ہیں مان لی بات وربلی صرف نہیں مانی بلکہ جس قانون کے تحت کانسلز کیریٹ کی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈینس کا سیکشن ٹین ون ٹین ون آپ اگر سندھ گورنمنٹ لوکل آرڈینس کھولیں گے اس کا سیکشن ٹین ون آپ کھولیں گے تو آپ کو لکھئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ یونین کاؤنسلز کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہے ٹھیک اس نے کیا کیا سیکشن ٹین ون کے لیٹر کو لیٹر لگ دیا ویڈرول کا لیٹر لگ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن روکے ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور ہم ان یونین کاؤنسلز کو تیرپن یونین کاؤنسلز ہم مان گئے ہم اس کو بڑھا کر آپ کو دوبارہ نوٹیفائی کر اور یہ کب کی بات ہے یہ جنوری دیسمبر اکیس دیسمبر کا یہ لیٹر ہے آپ کو میں دے دوں گا آپ اپنے ناظرین کو یہ دکھائیے گا سیکشن ٹین ون کے ویڈرول کا لیٹر پورنشل گورنمنٹ کا اکیس دیسمبر کا سوری جنوری اکیس دیسمبر کا الیکشن ہے یہ کئی لٹر ہے ٹھیک پورنشل گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا کہ وہ پورنشل گورنمنٹ کی یہ بات نہ مانے اس کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے اس کا کام تو ہے پورنشل گورنمنٹ اس لیے کہ یہ والا کام کیوں بس اس کا جواب جو ہے وہ انہوں نے جی ہم نے چونکہ سکیجول اناؤنس کیا پین چار مرتبہ ہو گیا ہاں انہوں نے سکیجول اناؤنس کیا پہلے تو ہم ہم الیکشن نہیں روک رہے اچھا پہ سکیجول اناؤنس کیا تو سالے تین سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں کوئی ریگولر ٹائم پہ تو نہیں ہو رہے ہیں تیس دن اور نہیں ہوتے الیکشن تھوڑے دن اور روک جاتے تیس دن اور نہیں ہوتے الیکشن تو 53 یونین کاؤنسل جو ایک شہر کے برابر نئی یونین کاؤنسل ایڈ ہو جاتی ہے کراچی میں اچھا مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا انڈسٹینڈنگ کے لئے ہلکہ بندیاں کم ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے شہر کا دیکھو اور اس وقت کتنی ہیں ہلکے ابھی جو ہے وہ 244 ہیں 244 ہلکے ہلکے یونین کاؤنسل پہ پورا کراچی ہے yes 53 اور ایڈ ہو جاتی ہے 53 نئے ہلکے یونین کاؤنسل کے میر وہ بنتے چیئرمن ان کو فنڈ آتا جس کو نازم کہتے ہیں جس کو یو سی چیئرمن کہتے ہیں ان کے کاؤنسلر بنتے ساست کاؤنسلر بنتے ان کے پھر تریکپن بنتے یعنی کہ پورے شہر بھر کے وسائل بڑھ جاتے اس کے اختیارات اور اس کی نمائنگی بڑھ جاتی بڑھ جاتی آپ سمجھ رہے ہیں آسانی ہو جاتی آسانی ہو جاتی چھوٹے چھوٹے لڑکو 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 جاتی for example for example کہ آپ بول رہے ہیں کہ بھئی ڈی ایچے اور ڈی ایچے کا ڈی ایچے کی ایک یونین کاؤنسل ہے تو ہم ڈی ایچے کو ڈی ایچے کی ایک یونین کاؤنسل لگ اس کے دس اس کے نازم ہوں گے دس اس کے چیئرمن ہوں گے جی ایکزیکلی جی ایکزیکلی کو اور پانچ پانچ لاکھ روپے ملتے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی جہاں پر ریلیٹیبلی ایمکیم کے ووٹرز رہتے ہیں وہاں پر ایک یونین کاؤنسل انہوں نے بنا دیئے نوے ہزار ووٹوں پہ ایک یونین کاؤنسل دوبارہ بلیں دوبارہ بلیں جہاں پر ایمکیم کے ریلیٹیبلی وہ رہتے ہیں ووٹرز رہتے ہیں اس پر یونین کاؤنسل وہ ووٹوں کی تعداد ہے وہاں پر ایک یونین کونسل کی نووے ہزار پچیاسی ہزارesar اور جہاں پر ایم کیم کے مخالفین ریلیٹیب لی رہتے ہیں وہاں پر پندرہ ہزار میں ایک یونین کونسل ہے جیسا کونسہ علاقہ chuyہ ہیں؟ بہت سارے علاقہ accessory کماری میں ملیاری میں ملیر میں پندرہ ہزار پہ آٹھ ہزار پہ نو ہزار پہ ایک یونین کاؤنسل ہے اور ایک جگہ نوی سی شہر میں نوی ہزار پہ یونین کاؤنسل ہے تو ہمارا یہ کلیم تھا تو جب پیپرز پارٹی یہ بات مان گئی تین مہینے کے مذاقرات کے بعد اور صرف وربل ہی نہیں مان گئی انہوں نے سیکشن ٹین ون کے بدرال کا لیٹر لے دیا کہ سیکشن ٹین ون کے بدرال کا لیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوگی ہم ان کی ستر کی بات نہیں مان رہے لیکن ہم ان کی تریپن کی بات مان رہے ہیں اور ہم یہ تریپن ایڈ کریں گے آپ الیکشن روکیں تو بھئی اگر اس کے بعد میں الیکشن میں چلا جاتا تو یہ والا کلیم کراچی کیوں تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہم الیکشن لڑ لیے آج ہم یہ بارہ تاریخ کو دھرنا دینے جا رہے ہیں اسی بات میں تو دھرنا دینے جا رہے ہیں بھئی الیکشن ہو گئے دو باتیں تھی نا کہ آپ الیکشن روکیں اور ہم الکے بنا رہے ہیں الیکشن تو نہیں روکیں لیکن ہلکے تو بڑھا ہو ہم ہار گئے تو کراچی تو جیتنا چاہیے نا کراچی کو ابھی جو لوگ ہیں جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا اگر وہ تیس دن الیکشن میں روک جاتے اور بعد میں الیکشن ہوتے تریپن یونین کانسل ایڈ ہو جاتی ہیں اور یہی جیتے تو کراچی میں تریپن یونین کانسل ایڈ ہو چکے تھے تو یہ ہے ہمارا کیس اور اس کیس کو یہ ڈیمانڈ ہے اور اسی طرح سے ہیدر آباد میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ تمام دہی علاقوں کی یونین کانسل کو جوڑ کر ہیدر آباد میں جوڑ دی ہیں تاکہ ہیدر آباد سٹی سے کبھی کوئی میئر آئی نہیں سکے تو کبھی بھی زندگی میں ہیدر آباد کے سٹی کا ہے سٹی کا میئر ہوگا اور سٹی کا ہی نہیں ہوگا تو یہ تو بڑی ناجائز بات ہے نا آپ ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں آپ بدلی پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر تو ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک سیکشن فپٹین سی ہے جو کوئی پروائزو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر گورنر کا آرڈیننس نکال کر اور بعد میں اس میں لیجسٹلیشن کی جائے اور اس آرڈیننس کے ذریعے ہیدر آباد کے شہری علاقوں پر مشتمل وہ ہیدر آباد کی ڈسٹرک کو بنایا جا اور وہاں سے یہ والی دہی علاقوں کو جوڑنے والا والا جو یہ جو قانون ہونا بنا ہے اس کو دو ڈیمانڈز ہیں ہماری اور کراچی کا کی جو ڈیمانڈ 53 یونین کانسٹ کرنے کے وہ ایک نوٹیفیکیچن سے مسئلہ ہو جائے گا اور ہمارے حساب سے لیگلی ہمارے وکلا یہ بتاتے ہیں کہ ابھی جو الیکشنز ہوئیں گے یہ تو نن ان وائد ہیں جب پروینچل گورنمنٹ نے سیکشن ٹین وون کے ویڈرال کا لیٹر لکھ گیا لوگل گورنمنٹ کی کوئی حلقیں ہیں ہی نہیں اس لئے کہ پروینچل گورنمنٹ کوئی اختیار ہو اس نے ویڈرال کر لیا تو پھر الیکشن کہا ہوئے پھر تو یہ الیکشن تو نل ان وائد ہے ہمارے حساب سے ہم تو یہ ہمارے مطالبہ ہیں کہ اس الیکشن کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کو کل ادم ہونا چاہیے بالکل کل ادم ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی اس سے مسئلہ نہیں ہوگا لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ کل ادم ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے حساب میں تو ایک مہینہ ہونے والا ہے اور ابھی تک ریزلٹ ہی نہیں آئے الیکشن کے دو دن میں تین دن میں آ جانا چاہیے لیکن ریزلٹ کیوں نہیں آرہے آپ کا کیا اپینین ہے اس لئے ایک تب یہ روکے میں دیکھتے دو تین دنوں نے لگا دی اس کو پائل اپ کرنے کے لئے کیونکہ جب آپ تھپے لگاتے ہیں اور آپ جب جیریمنٹ نہیں کرتے ہیں تو اس میں تو ٹائم رکھتا ہے سارا ٹھیک ہے جب ریزلٹ چینج کرتے ہیں چیزیں کرتے تو اس میں ٹائم رکھتا ہے اس لئے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالے نہیں ہے چار تین چار پانچ پرسنٹ ووٹ پڑا ہے اور آپ اس کو کھینچ کر تھپے لگا کر گیارہ پرسنٹ پہ لے گئے چار پانچ پرسنٹ سے زیادہ ووٹ نہیں پڑا سب نے دکھا دکھا ہے ٹی وی کے کیمروں میں سب لوگوں نے اس کیوں باوجود بھی وہ اتنا ڈیلے کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ دبے جو روڈوں پر بیلٹ باکس روڈوں پر پڑے گئے اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے پھر دوسری بات یہ اب اس میں جتنی ڈیٹس ہو چکی تھیں لوگوں کی کانسلروں کی اور جو کینڈیڈیٹس اس دوران چونکہ کب سے نومنیشن فائل کر رہے ہیں بہت ساروں لوگوں کا انتغال ہو گیا اس بیچ میں تو ان کے اوپر بائیلیکشنز ہونا ہے ان سیٹوں پر الیکشنز جب جا کر یہ فائنل ہوگا ایسا بھی ہوا ہے ہاں ایسا بھی ہو کئی تیس سے زائد سیوٹ ہے نا اسی تیس سے زائد ایسے لوگ ہیں جو کہ اس دوران جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے کانسلر ہیں کیسے ہو گئی اتنے روزانے انسان مر رہے ہیں تبہ ہی موت مر رہے ہیں وہ اپنی تو صرف کانسلر ہی کیوں مر رہے ہیں نہیں نہیں اور بھی لوگ مرے لیکن اس میں سے اتنے سے ہزاروں لوگوں میں سے جو ہے وہ تیس کانسلر بھی مر گئے ہرانی کی بات ہرانی کی بات ہے